اسلام علیکم آگا ٹریولر کے نام سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم حالہ اولڈ کے قریب دریہ کا کنارہ ہے کچھے کا علاقہ ہے یہاں پیاز بہت وافر مقدار میں کاشت کی جاتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ پیاز کا بیج ہے اور اس کو جب قریباً دس سے بارہ دن لگتے ہیں تو یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ پندرہ دن لگیں گے اس کے بعد یہاں سے اس بیج کو نکالیں گے اور پھر جو نا وہ زمینوں پر لے جائیں گے اس کو گیلا کر کے جو نا وہ یہ بیج لگائیں گے تو بہت وافر مقدار میں جو نا وہ یہاں بیج کاش کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہیں جو نا وہ یہ کام کر رہے ہیں سائن کیا حالہ ہیں تو یہ کون سا پیاز ہے اور اس کو کتنا ٹائم لگا ہے آپ نے زمین کے اندر لگا ہے ابھی اس کو تیس دن ہو گئے ہیں اچھا تیس دن ہو گئے ہیں باقی ایک دس دن چلے گا تو یہ تیار ہو جائے گا اچھا اس کے بعد پھر کہاں بیچ ہو گئے یہ ادھر حالہ پر بیچیں گے اچھا کیا اس کا ریٹس کتنے ہیں کیا حساب سے بوری جاتی ہے یہ پانچ جار بھی جاتی ہے دس ہزار بھی جاتی ہے دو ہزار بھی جاتی ہے جیسا ریٹ ہے اس کا مانا مال ہے جیسا اس کا خیال کیسے کتنا کھرنا پڑتا ہے کہ یہ جل نہیں جائے اس کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کی یہ جل نہ جائے اس کو کلر ہے نا وہ لگانا پڑتا ہے سٹھے نمونی سے لگانا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا لگانا پڑتا ہے دس کلو پانچ کلو پانچ چار کلو لگانا پڑتا ہے اچھا تھوڑا سا جب وہ بیج میں نے دیکھا کالا کالا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ڈھکتے ہو کیا ڈھکن لگاتے ہو اس کے اوپر پتے لگاتے ہو پتے لگاتے ہیں یہ کیلے کے پتے یا نا وہ لگاتے ہیں کیوں یہ کیوں تو یہ پھوٹے گا نا ادر سے اندر سے پھوٹے گا اگر دھوپ ہوگی تو جل جائے گا دھوپ ہوگی تو جل جائے گا اچھا یہ کون سا بیج ہے یہ نصر پوری ہے فلکار ہے اچھا نصر پوری سے اچھا ہے اچھا بہت زبردست ہو رہی ہے معلومات دی اور یہ پیچ کی پیاز کی پنیری ہے اور ہم ویڈیو کے ساتھ ہیں آگا ٹریولر کے نام سے میرا چینل ہے اس کو ضرور دیکھیں اور ایک اور معلومات کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ